اکثر لوگ کوبرا اور دیگر زہریلے سامپوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب آپ کو کہیں کوئی سامپ نظر آتا ہوگا تو آپ گھبرا جاتے ہوں گے اور آپ کا ذہن منفی خیالات سے بھر جاتا ہوگا لیکن ریاست کرناٹک کے زلہ داؤن گیرے کے گاؤں ناغن ہلی کے لوگوں کا ساب دیکھنے کے بعد ریاکشن عام لوگوں سے بلکل مختلف ہے یہاں کے لوگوں میں کوبرا کے بارے میں ایک الگ ہی خیال ہے جبکہ یہاں کے بچے بھی کوبرا کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی بہ آسانی بغیر کسی خوف کے کوبرا پکڑ لیتا ہے یہ اس گاؤں کی عام بات ہے سامپوں کے بارے میں ناغن ہلی گاؤں کے لوگوں کے اس طرز عامل کے پیشے نظر وستی کرناٹک کے اس گاؤں کو سامپوں کا گاؤں کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ سامپوں کے ساتھ مذہبی طور پر بھی منسلک ہیں اور آسانی سے ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں یہاں بچوں کو سامپوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنا بہت عام بات ہے سامپوں کے گاؤں کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں اب تک کسی کو بھی سامپوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے سامپ سے کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے یہاں واقعے شیومندر اور اننجے مندر کے خریب اکثر سامپ دیکھے جا سکتے ہیں سامپ کے کاٹنے کے وجہ سے گاؤں میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اب تک کوئی بڑا واقعہ سامنے آیا ہے اگر کسی نے سامپ کو دیکھا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہوا دکھائی دے گا مقامی لوگوں کے مطابق اس گاؤں میں صدیوں سے سامپ آ رہے ہیں اور گاؤں کے لوگوں سے ملتے ہیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں حالانکہ گاؤں میں کئی بار سامپ کے کاٹنے کے معاملات سامنے آ چکے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی اگر کسی کو سامپ کاٹ لیتا ہے تو اسے تین دن تک مندر میں رہنا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے اسے تلسی کا پانی دیا جاتا ہے اگر سامپ کی موت ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی روائیہ اختیار کرتے ہیں جیسا کہ انسان کی مرنے پر کیا جاتا ہے یہ روایت کئی برسوں سے چل رہی ہے مقامی لوگوں کے مطابق صدیوں سے اس گاؤں میں سامپوں کی تعداد میں اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ گاؤں کے لوگوں نے مردہ سامپوں کو لے کر پرانے رسم و ریواج کو جاری رکھا ہے اور بغیر کسی خوف کے سامپوں کا استقبال کرتے ہیں بیورو ریپورٹ ای ٹی بی بھارت